سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی عمران خان صاحب نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ اسی لاکھ کشمیریوں کا مقدمہ اقوام متحدہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے اس میں لڑ رہے ہیں مسلسل اور لگیو رائے کہ عمران خان صاحب اگر اسلام کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ہڑتے ہیں تو اگلے ہی لمحے وہ کشمیر کے دفاع میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کشمیر کے دفاع سے ہٹتے ہیں تو پھر اسلام کے خلاف ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک میدان جنگ جتنی حرکت ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پہ در پہ ایک کے بعد دوسری ملاقات اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پچاس سے زائد ملاقات متوقع ہیں عمران خان صاحب کی اور انہوں نے دو دن کے اندر چودہ عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی جو کہ ماضی میں کسی بھی حکمران کی اقوام متحدہ کے دورے کے دوران اتنی مصروف سرگرمی یا سرگرمیاں ہمیں نظر نہیں آئیں جو عمران خان صاحب کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ شاید فوری طور پر اور پلک جپکتے حل نہ ہو سکے یا شاید مستقبل قریب میں حل نہ ہو سکے فوری طور پر لیکن ایک بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کشمیر کو رین فورس کیا جا کے دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کل بھی انہوں نے مسلم ممالک کے جو وزراء خارجہ ان کو بلایا اور ان کے سامنے انہوں نے پھر اپیل کی یعنی جو غیر مسلم کمیونٹی ہے یا نان مسلم ورلڈ ان سے تو وہ کر ہی رہے ہیں لیکن مسلم ورلڈ جو جس کی ایک دنیا میں کسی حد تک کچھ حیثیت اگر ہے تو اس حیثیت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے دکھائیں کیا کہا پرائم نیسٹر مسلم ورلڈ جس کی کسی حافظ سٹین اپ فور ایٹ ملین کشمیریز انڈر سیج سو اسیتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائیڈ امجد شویب صاحب سیاسی و دفاعی تدزین بار خوشید قصوری صاحب سینر پالٹیشن اور سابق پرزیر خارجہ پاکستان کے ہمیں لہور سے جوائن کر رہے ہیں آپ کا بہت شکیا سید فخر امام صاحب پاکستان کے سابق سپیکر قومی اسمبلی اور اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بڑے عرصے کے بعد کشمیر کمیٹی میں ایک ایسی شخصیت کو چیئرمین لگایا گیا جو واقعی کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمیر کے معاملات کو اپنی سیاست سے زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباز سٹوڈیو میں خوشید قصوری صاحب سر آپ سے آغاز کرتا ہوں یہ جو مسلم ورلڈ سے پرائم منسٹر نے جو بات کیا ہے مسلم ورلڈ کے جو انٹریسٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید کھل کے اس طرح سے سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی ہے سوائے ترکی اور ایران کے بلکہ ایران کے بھی صدر نے بھی شاید سٹیٹمنٹ نہیں دی ایران کے سپریم لیڈر نے اور ایران کی پارلمنٹ نے یعنی جو صدر کو کہنا چاہیے تھا وہ صدر نے یعنی سٹیٹ کی طرف سے صدر کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تو صرف یہ دو ملک ہیں کسی حد تک اس کے علاوہ باقی جو باونتریپن ملک ہے کسی نے کشمیر کی اوپر کوئی بات نہیں کی تو پرائیم منسٹر نے حجت تو تمام کر دی ان کو بلا کے لیکن کیا واقعی یہ لوگ کچھ کریں گے بھی دیکھئے کیا توقع کی جا سکتی ہے میں نے اوائی سی کی کئی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں ہیڈز کی فارن منسٹرز کی اگر اوائی سی کی ایک مورل ورث ہے اور ہے ڈیفینٹلی اور جب وہ آتے ہیں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں تو ان سب کی موجودگی بھی ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا میں نہیں سمجھتا یہ ٹھیک ہے اس کا اثر ہوتا ہے یہ آپ کی جو میں مجھے بات تو سمجھ آ رہی ہے اس میں درد بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے آپ لیکن پہلے کہا کشمیر کو رات و رات تو حل نہیں ہوگا اگر اوائی سی اتنی ہی لیٹس ایفیکٹیو ہوتی تو بنی تو فلسطین کے لیے تھی جب مسجد الاقصہ کو آگ لگائی گئی تھی اس وقت یہ بنی تھی نا تو جو فلسطینیوں کے لیے اگر نہ وہ کچھ کر سکے لیکن وہ فلسطینیوں کے لیے میٹنگ کرتے رہتے ہیں جب کبھی اور کوئی آواز اٹھا دیتے ہیں تو پرائیم منسٹر نے صحیح کہا اور اس کا اثر ضرور ہوتا دیکھیں جب ہم امہ کی بات کرتے ہیں دو چیزوں میں ڈیفرنشیٹ کرنا چاہیے ایک ہے عوام و ناس عوام و ناس کہیں بھی مسلمی دنیا میں آپ چلے جائیں ان کی ہے آپس میں اور ان کو وہ they feel for each other ایک دوسرے قوم کو خیال ہوتا ہے میں نے جا کے دیکھا میں فورن مسٹر نہیں تھا اس کے بعد بھی گیا ہوں لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ شروع ہی سے ہم نے دیکھا کوئی نئی بات نہیں ہے کرسٹین ورلڈ تھی یا اسلامی دنیا شروع سے جو state interest ہیں اس میں کافی compromise کرنے پڑتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اور تو اور اس دنیا میں صرف دو تو ہندو ریاستے ہیں ایک ہندستان ہے اور ایک نیپال میں تو کئی دفعہ نیپال کے دورے پہ کہ جا فورن مسٹر تھا مجھے تو ایسے ریسیو کرتے تھے کسی ملک کا صدر آ گیا کیونکہ وہ ہندستان سے بالکل ان کے اچھے تعلقات نہیں بلکہ پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ساؤتھ ایشیا میں دوسرا ملک تھا جہا ہندو اکثریت میں تو نہیں لیکن کافی تعداد میں ہیں اکثریت بودھس کی ہے سری لنکا ہے وہاں بھی ہمیں زبردست reception ملتا تھا تو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے کرسٹینز کئی سو سال آپس میں لڑتے رہے ہیں ہاں ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ امہ کا جو concept ہے وہ definitely اسلام میں زیادہ developed ہے لیکن اس کو جو دیکھا گیا ہے وہ عوامی سطح پر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو او آئی سی کی opportunity ملے اس کو استعمال نہ کیا جائے اور پرائم میسٹر عمران خانہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ان سے address کیا اور ان کو appeal کیا اس کا ایک فرق ضرور پڑتا ہے کہ جب یہ اپنی حکومتوں واپس جاتے ہیں اگر publicly کچھ نہ بھی کریں private messaging ہو سکتی ہے اندرستان کو messages جا سکتی ہیں کہ بھئی کشمیر کے لیے یا آپ نے جو وہاں ایک قید خانہ کا پیدا کر دیا ہے اس قید خانے کو اتھ کے دروازے تو کھولیں آپ نے تباہی مچا دیا اگر وہ publicly نہ بھی کہیں privately کہہ سکتے کہ ہم اپنے لوگوں کے سامنے شرم سار ہو رہے ہیں embarrass ہو رہے ہیں تو کچھ کریں ہم جنرل صاحب یہ جو قضوری صاحب کہنے ہیں پرائم میسٹر بھی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہ اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک curfew یا siege ختم نہیں ہوگا یہ جو under siege 80 لاکھ لوگ ہیں ان کو جب تک آزاد زندگی نہیں دیں گے تب تک بات نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی پرائم میسٹر یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جب curfew ختم ہوگا تو پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوگا انہوں نے کہا massacre کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پہ انہوں نے blood bat کا لفظ استعمال کیا یعنی بالکل ایک قتل عام والی صورتحال ہوگی آپ درابی رہے ہیں ان کو تو وہ تو پھر اس طرح نہیں curfew اٹھائیں گے نا باس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے میں درہا مسلم ممہ والا کیسے پہ بات کر دوں پھر میں آپ کے سوال پہ بھی آ جاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اپنا حق سمجھتا ہے کہ اسلامی دنیا اس کی حمایت کرے کیونکہ پاکستان نے اسلامی دنیا کے ہر مسئلے پہ اسلامی ممالک کی حمایت کی ہے ہم نے بڑا بہت ہم نے بڑا اپنے اپنے ذمہ داری سے ہٹ کے بھی مدد کی ہے اور اس میں کبھی ہم نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا نہ ہم نے کوئی لگی لپٹی رکھی اور کھل کے مدد کرتے رہے ہیں جہاں دو اسلامی ممالک کی اپنے درمیان ایک مسئلہ ہے جھگڑا ہے جیسے سعودی عرب اور ایران کا وہاں ہم نے مسالحت کی کوشش کی ہے ہم نے ہمیشہ مسلم دنیا کی خیروافیت چاہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا کی حمایت لے لینے سے وہ حمایت کریں تو اس سے کچھ فائدہ ہمیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا لیکن حمایت نہ کرنے سے نقصان ضرور پہنچتا ہے کیونکہ ہمارا نیریٹیو بیک ہوتا ہے اس سے بھارت کو یہ کہنے کو موقع مل جاتا ہے کہ جو ان کے ٹریڈیشنل الائیز ہیں جو مسلم دنیا جن سے ہمیشہ ان کو حمایت ملتی ہے آج تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو اس کا ایک نیگیٹیو ایفیکٹ زیادہ ہے جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت لازمن ہے اور پرائیم نیسٹر جو بات کرنے کہ مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اس کو دوبارہ کھڑا کیا جائے کیونکہ یہ اس حالت میں تو وہ نہ اپنے کسی قابل ہیں اور نہ کسی اور کی مدد کرنے کے قابل ہیں یا کسی اور کی حوایت کر کے اس وقت افرہ تفریح ہے کہ اپنی اپنی مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کو وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اس قصے سے نکلیں تاکہ آپ کی اپنی کچھ حیثیت بہا لو تو میرا خیال ہے کہ یہ کوشش اگر طیب اردگان عمران خان اور اسی طرح مہاتیر یہ مل کے اگر کریں گے تو امی مہاتیر محمد تو امید تو ہے کہ کچھ نہ کچھ اس ڈائریکشن میں بومنٹ ہوگی اور وہ جو پرانا شاہ فیصل کے وقتوں میں ہمارا ایک اتحاد ہوتا تھا مسلم محمد کا وہ آہستہ آہستہ شاید روائیو ہونا شروع ہو جائے جو جو سعودی ریبیا میں ایران میں لازمان اس چیز کا احساس بڑھ رہا ہے کہ ان کی ان فائٹنگ نے ان کی آپس میں یہ جو جنگ ہے اسلامی مالکی اس میں ان کا بڑا نقصان کیا ہے اب دوسری بات جو آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے جیسے آہ کشمیر کے معاملے میں دیکھیں ان چیزوں کے نتائج کے لیے بڑی محنت اور بڑا لمبا وقت کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جس ڈپلومیسی پہ کام کر رہے ہیں جس جس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کرفیو آج اٹھ جاتا ہے تو قتل و غارت ہوگی اور یہ وہ چیزیں جو 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 ہم علام کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کرفیو اٹھ بھی جائے تو اس کے بعد جو حالات آئیں کہ اس پہ دنیا کی توجہ مذکور رہے مرکوز رہے کیونکہ لازمی بات ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے اور وہ اس کے اوپر اعتجاج کریں گے جو کہ ان کے ان کے ساتھ ہوا ہے اب جو عمران خان بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ دنیا کو اب اسی لاکھ لوگوں کو وہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس ان کے ریاکشن کچھ بھی ہو اصل چیز یہ ہے کہ ان کی زندگیاں نورمال ہونی چاہیے ان کو خوراک ملنی چاہیے ان کو دوائیاں ملنی چاہیے ان کو ہسپتال کی فیسیلٹی ہونی چاہیے ان کے بچوں کا سکولوں میں جانا چاہیے یہ تو نورمال لائف ان کی بنانا واپس لانا تو ان کا ایک بنیادی حق ہے اس کے نتائج بعد میں کیا ہوتے ہیں وہ الگ قصہ ہے یہ پہلی چیز ہے لہٰذا اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور ہیومن رائٹس کے معاملے میں بہت کچھ کیا ہے ہمارے حکومت نے بھی ہمارے لوگ باہر کشمیری جو بیٹھے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بارننگ دینا ضروری ہے کیونکہ ایک چیز واضح ہے اگر بھارت یہ سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے کشمیریوں کے حق کے لیے اچھی بات کی کہ ان کو برابر کے حقوق دے دیے بھارتیوں کے برابر یا ان کو آئندہ بڑی ترقی ملے گی بھائی اگر یہ اتنے اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو قید کیوں رکھا ہوا ان کو باہر لائیں چھوڑیں تاکہ وہ سڑکوں کے اوپر ڈانس کرتے بھنگڑے ڈالتے ہمیں نظر آئیں خوشی میں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا لہٰذا جو بھارت کا رویہ رہا ہے اس سے یہ خدشہ ہے کہ وہ لازمان طاقت کے ذریعے اس کو دبانے کی کوشش کرے گا آج بھی بارہ تیرہ ہزار کے قریب ینگ لڑکے وہاں سے اٹھا کے مختلف جلو میں ڈال دی ہیں تو یہ خدشہ یہ علام کریہ کشمیر کے لوگوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے یہ ان کا حق ہے کہ جب یہ ان کا کرفیو ہٹے ہیں ان کو باہر نکلا جائے تو وہ جو کچھ بھارت نے یونی لیٹرلی کیا ہے اس کے بارے میں وہ اپنی آزادہ نہ رائے دے سکیں اگر اتجاج ہے تو اتجاج کر سکیں اگر خوشی منانی ہے تو خوشی منا سکیں یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے ورنہ تو بھارت جو ہے یہ آج کرفی اٹھا لے اگلے دن پھر لگا دے گا لوگوں کو مارنے شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ڈائریکشن درست ہے اور یہ ڈپلومیسی ہماری لگتار بڑھنی چاہیے کم نہیں ہونی چاہیے کنٹیور لینے چاہیے آہ رائٹ کسوری صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائم منسٹر نے کل آہ شاہ محمد قریشی صاحب اور ملیہ الودی صاحبہ کے ساتھ آہ پریس کانفرنس کی ایک گھنٹے کی طبیل پریس کانفرنس اس میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو مسئلہ کشمیر کی اوپر پیشرفت ہوئی تھی کسوری صاحب سے وزیر خارجہ تھے اس سے متعلق ایک سوال ہوا اس کا مقتصر جواب عمران خان صاحب نے دیا اور اس پہ جو ابجیکشن شاہ محمد قریشی صاحب نے اٹھایا وہ ذرا کسوری صاحب کے سامنے سنوائے ذرا in the past we have seen we had general مشرف four point formula and we also had a chenab formula what proposals would you suggest to resolve kashmir if you are able to talk to india for a start they have to lift the curfew that's the beginning in that formula there was a problem and the problem was third party the most affected party the kashmiris were taught in the loop right جی کسوری صاحب شاہ محمد قریشی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مشرف formula تھا اس میں ایک problem تھا اور وہ یہ کہ جو تیسرا فریق ہے جو اصل فریق ہے کشمیری وہ اس میں شامل نہیں تھا یعنی یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بات تھی نہیں نہیں غلط بات ہے میں normally یہ کہنا نہیں چاہتا یہ میری کتاب پڑھنے تو اسے میں نے details دی ہیں میں تو کشمیریوں کو ملا تھا میں normally یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن کیوں کہ آپ نے کہہ دیا تو مجھے جواب تو دینا اب ضروری ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تو فرمول آئی نہیں سکتا تھا اس میں پاکستان آرمی انوالڈ تھی اس میں آئی آس آئی انوالڈ تھی یہ ممکن ہے کہ آئی آس آئی اور پاکستان آرمی انوالڈ وہ اور اس میں فورن آفس تو بہرحال تھا ہی تھا اور وہ ان کو پروائی نہ ہو کہ کشمیریوں کے سنٹیمنٹس ہیں یا نہیں کئی جگہ میں اور وہ اکٹھے میں لے ہیں اب میں نہیں نام لینا چاہتا کئی ملکوں میں کیا اور آپ کو اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں ان کو ہنڈیا میں ملتا تھا پاکستان ملتا تھا تھرڈ کانٹریز میں ملتا تھا ہر چیز پہ پوچھتے تھے کشمیریوں سے کہ جناب آپ ہم یہ تو نہیں ہم نے کہا جی دیکھیں ان لائنز پہ بات ہو رہی ہے ہمیں ڈر کیا تھا ہمیں ڈر یہ تھا کہ اگر یہ جو چیز ہے ہم نے اناؤنس کر دی اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیر نے رد کر دیا تو پاکستان کے عوام اس کو فوراں ردی کی ٹوکری میں پھیج دیں گے تو کیا آئی ایس آئی اتنی انسیٹیو تھی کیا فوراں آفیس اتنا انسیٹیو تھا کیا پاکستان آرمی کو یہ پتہ نہیں تھا یہ قابل فہم ہی نہیں ہے بات ماننے کی بات ہی نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ ٹیبل پہ بیٹھن کشمیری انڈیا اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور وہ ابھی بھی یہ رٹ لگایا کہ جی بائی لیٹرال ہے بائی لیٹرال ہے ٹرائی لیٹرال نہیں ہے کشمیری نہیں ہے کیونکہ ہمارا کیس یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن پہ تھا تو وہ کہتا تھا جی یو این ریزولوشن میں جو ہیں آہ دو پارٹیز ہیں میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ کشمیریوں نے یہ رائٹ آن کیا ہے ان کا رائٹ ہے اسی لیے پھر ہم نے ایک بیچ کا راستہ نکالا اور بیچ کا راستہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ ہم نے ان کو کا نٹورسنگ کو میں نے کہا اگر آپ کی اتنے پرابلمز ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ کشمیریوں کو پاکستان آنے دے کشمیریوں کی قیادت کو اور آزاد جمہو کشمیر کی قیادت کو سرنگر جانے دیں اور دلی جانے دیں اور ہم آپ کے جو لوگ آئیں اسلام آباد بھی آئیں اور وہ مزفر آباد بھی جائیں تو یہ ہم نے وی آؤٹ نکالا جس کو ونس ریمویڈ کانورسیشن کہتے ہیں یہ کئی دنیا میں انوالو ہوتا ہے آئیڈیال تھا کشمیری should be sitting at the table لیکن وہ پاکستان حکم تو نہیں کر سکتا اگر آپ ڈائلاؤگ انڈیا سے کر رہے ہیں تو آپ ان کو حکم تو نہیں دے سکتے ہم نے پھر یہ کیا کہ کشمیری ہم آتے تھے یا ہمارے لوگ وہاں جاتے تھے بات چیت کرتے تھے آئیڈیال سولوشن تو ہو نہیں سکتا جب آپ نے دس دفعہ اگر آپ پلواماو گن لیں یا جب جنگ کے قریب آئے ہیں یا آپ جنگ لڑے چکے ہیں پانچ مرتبہ 48 65 71 رن آف کچ اور کارگل تو اور جب میں فورن مسٹر تھا ایک ملین سولجر آئی بال ٹو آئی بال سامنے کھڑے ہوئے تھے گیارہ مہینے کے لیے رائی تو باوجود اس کے کہ بھارت کی ہم سے بہت بڑی فوج تھی یہ تو نہیں انہوں نے کیا کہ پاکستان پہ حملہ کر دیا ان کو پتا تھا اس کا کیا جواب آئے گا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگوں سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا تو حل کیسے ہوتا بات چیز کا ذریعہ بات چیز ہے ڈائیلاؤگ ڈائیلاؤگ میں نے اس کی ڈیٹیلز کتاب میں سب دے دی ہیں اور جرنیلوں کے نام دے دی ہیں کوئی چھپائے نہیں ہیں انڈین ڈیپ سٹیٹ انوالٹی پاکستان ڈیپ سٹیٹ انوالٹی کوئی دور آئے نہ اس میں رکھے اور میں اس میں مباہسے کے لیے ہر ایک سے تیار ہوں اور ایک آدمی نے میری بات جو میں نے کہی اس کو کانٹر ڈیٹ نہیں کی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں شاہ محمود صاحب نے اگر یہ کہا تو سہون غلطی سے شد ہو گیا ہوگا یا انہوں نے اس کے امپلیکیشنز نہیں سمجھو گی کیونکہ اس میں فورن آفیس پاکستان آرمی آئی ایس آئی انوالٹری فور تری یاز یہ رات و رات نہیں کیا گیا تھا ایک آبیسلی سکسیسیف ڈیولپنٹ اب ان کا وہ شاید آپ کی طرف افینسیٹ پنٹ انکہ سوری صاحب کی یعنی شاہ محمود صاحب نے آپ کو ذہن میں رکھ سٹیٹ پٹ نہیں دی ہوگی چونکہ ان سے سوال تھا مشہرف فارمولا کے دور کے بارے میں تو چونکہ آپ نے کرافٹ کیا تھا آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا ہے بات چیت کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب سے سوال ہوا کہ کیا کوئی فیس ٹو فیس ڈیپلومیس ہی ہو سکتی ہے اگر کوئی تفاق سے آپ کی موڈی سے ملاقات ہو جائے اس پہ پرائم نیسٹر نے کیا جواب دیا ہے یہ ذرا سنوح نے موسیقی 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 گئے تھے ان کی جو ہوتی ہے وہ میٹنگ اور کھل کے کہا یو این کی جو کمیشنر ہیں ہیومن رائٹس کی خاتون مشلن باشل فرنچ کے یہ بات ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ یہ کرفی وغیرہ جو ہے اس کو فوری طور پھٹائے جائے جنرل صاحب ایک اور بڑی اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے فرنچ پارلمنٹ میں پچھلے بہتر سالوں میں جب سے یہ مسئلہ کشمیر ایک بونف کنٹینشن ہے بہتر سالوں میں پہلی بار کل فرنچ پارلمنٹ کے اندر مسئلہ کشمیر کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اور ایک کانفرنس ہوئی ہے اس عنوان پہ کہ کشمیر ایک بہت بڑا دنیا کا کانفلکٹ بن چکا ہے جس میں فرنچ پارلمنٹیرینز تھے جس میں سکالرز تھے جس میں ریسرچرز تھے جس میں پاکستانی اور فرنچ میڈیا موجود تھا یعنی جو ہائلائٹ کرنا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے ہائلائٹ تو ایشو ہو گیا ہے اب دنیا بلکہ اس کانفرنس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ فرانس کے اندر مسئلہ کشمیر کے بارے میں اتنی ایویرنس نہیں تھی جو اب ہوئی ہے جنرل صاحب دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو پرائم نیسٹر کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نے مایوسی کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ کرشن ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہ دنیا کس طرح ان کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی یہ مسلمان ہیں شاید اس وجہ سے ان کو وہ توجہ نہیں دی جا رہی دیکھیں یہ علامتی باتیں ہیں لیکن ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو ان ممالک کی پبلک پہ ان کے لاؤ میکرز کے اوپر آتا ہے حکومتیں اپنی پالیسی لے کے بیٹھیں میں بالکل جو خرشید خرشید قصوری صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے جب آپ کی قوم اس کے اندر انجیوز اس کے law making institutions وہ privately ان چیزوں کو discuss کرنا شروع کرتے ہیں اور بالاخر گورنمنٹ پہ pressure آتا ہے پھر اگر گورنمنٹ کے اندر اس تنی حمد نہیں کہ وہ openly انڈیا کو یہ کہہ سکے تو back channel سے ان کو convey کیا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے ہمارے لیے اس سے بڑی embarrassment ہو رہی ہے اپنے لوگوں کے سامنے ہم آپ کو مزید دفاع نہیں کر سکتے آپ کے stance کو defend نہیں کر سکتے نتیجہ یہ کہ اس کا pressure پھر انڈیا پہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ فرانس کی parliament یا Britain میں ان کی opposition کی جو resolutions ہیں یا جو بھی مختلف ملکوں میں activity اور میڈیا میں بے تہاشا اس کا coverage نظر آ رہا ہے یہ عمران خان صاحب نے جو جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ میڈیا نے cover کی ہیں یہ christians والا قصہ اور مسلمانوں کو ignore کیا جا رہا ہے یہ میڈیا نے بڑا cover کیا یورپ میں تو naturally اس چیز کا ایک impact آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ gradually یہ انجیوز اور مختلف ادارے جو ملکوں میں ہیں یورپین کنٹریز میں وہ اس چیز کے بارے میں بات کریں گے اور حکومتوں پہ pressure آئے گا اور اگر کسی نے openly نہیں بھی کہا تو وہ حکومتیں back channels پہ بھارت کو convey کریں گی کہ یہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یہ انتہائی غلط ہے یہ ہم defend نہیں کر سکتے اور ہمیں internal pressure ہے آپ اس کو ٹھیک کریں تو میرا خیال ہے کہ direction ٹھیک ہے ہمیں اس مایوسی جو prime minister اظہار کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے اور ان کو بار بار کرنی چاہیے تاکہ جہاں ضمیر سوئے ہوئے ہیں وہ جا گئیں دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کی وجہ سے یہ انسانی حقوق کو دبا کے ایک طرف رکھے بیٹھی ہے تو یہ آپ نے جنجوڑنا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں کہیں آپ کو ان کو شرم دلانی پڑے گی کہیں encourage کرنا پڑے گا اور کہیں آپ کو تھوڑا ڈرانا پڑے گا کہ جناب خطہ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں میں خیال ہے کہ ہماری direction درست ہے اور جو prime minister نے امریکہ میں وقت گزارا اور جو آگے کچھ دن ہوں گے یہ میں میں سمجھتا ہوں بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں اور اس کا انشاءاللہ impact ضرور آئے گا رائٹ ایک break لیتے ہیں break کے بعد میں قصوری صاحب آپ کے سامنے ایک بڑا important سوال رکھنا چاہوں گا prime minister سے یہ سوال ہوا کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں لیکن دنیا اگر آپ کی بات نہیں سنتی اور جو آپ دنیا سے pressure ڈلوانا چاہتے ہیں موڈی پہ اگر دنیا pressure نہیں ڈالتی تو پھر you are left with no other option وہ کیا option ہو سکتا ہے break کے بعد break کے بعد خوش آمدید the prime minister سے جو اہم سوال ایک ہوا اور یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ آپ جتنی کوشش کر لیں دنیا کو سمجھانے کی اور دنیا کی طرف سے موڈی پر pressure ڈالنے کی لیکن اگر دنیا نہ سمجھے اور pressure نہ ڈالے تو یہ option تو exhaust ہو گیا اس کے بعد کیا option ہو سکتا ہے سنوائے سے war options have we got apart from this i mean we can't attack india clearly that's not an option apart from sort of you know starting a war we are doing everything possible we can we are all the time exploring every possibility we're making sure every world leader knows about the situation and then media you see i believe that the media is very powerful the western media i had meetings last night and i realized that lot of them already know what is going on right شاہ صاحب drums of war جو ہے وہ بھی ایک deterrence ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ option ہی نہیں جنگ تو ہم نے کرنی نہیں ہے تو پھر آپ نے deterrence تو ختم کر دی اور وہ شرافت سے مانے گا نہیں وہ کیسے undo کرے گا نا اس کی سوا عرب کی اس کی آبادی ہے وہ اپنی public consumption کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے اب وہ خود undo کر دے گا اپنی public embarrassment کے لیے وہ تو نہیں کرے گا اور جنگ آپ roll out کر رہے ہیں دیکھیں جی میرا خیال میں کہ ہمیں یہ اس چیز کو جس طرح بھی ہے ہماری ڈیپلومیسی صحیح سمت میں جاری ہے اور یہ ہمیں موقع ملا خاصتہ اور ہمارے پرائم منسٹر ان کی پورے ڈیلیگیشن کو فارن منسٹر بھی ان کے ساتھ ہیں اور بہت ایکسپیرنس لوگ ان کے ساتھ اس وقت شامل ہیں کہ وہ آم heads of state heads of government کے ساتھ ان کی گفتشونید بھی جاری ہے کل پرائم منسٹر کا خطاب بھی ہوگا یون جی اے میں اس کے ساتھ ساتھ think tanks کے سامنے بھی وہ گئے ہیں جہاں کہ انہوں نے اپنا جو سیناریو ہے اور یہ جو change آیا ہے بہت بڑا paradigm shift ہوا ہے western media سے ملے ہیں جی جی نہیں پر دیکھیں یہ think tanks کا اور ایک اثر ہوتا ہے میڈیا کا ایک الہدہ ہوتا ہے ان کو میں تھوڑا الہدگی سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسے فورم ہے council of foreign relations میں وہ کہ وہ ان کا شاید top think tank سمجھا جاتا ہے نیو یورک میں اسیے سوسائیٹی میں بھی انہوں نے جانا ہے پھر ان کے press conferences کی جیسے آپ نے کہا اس کا وان آفٹر اور جیان اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرا خیال میں یہ کشمیر issue ان ایک دو تین جو major climate change اور کشمیر issue میرا خیال ہے highlight is UNGA session کے بن گئے بہت عرصے کے بعد اور بننا بھی چاہیے کیونکہ جو حالات پیدا کر دیئے یہ جو اقدام موڈی government نے لیا ہے اور کشمیریہ کے لیے تو ایک عذاب ہے جی اور جس طرح کہتے ہیں سب سے بڑا جیل ہے highly militarized zone ہے پھر اس کے اس کے زیادہ جو اثرات ہیں ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں ہو اس کے اوپر میرا خیال تھا کہ سینسٹیوی ہوگی جیسے آپ نے کہا کہ جو فرنچ parliament اور فرنچ کی انٹیلیکٹیوز انٹیلیجنسیا پہلی مرتبہ اس حد تک گیا ہے کاش کے گئی چیز کیا وجہ شاہ صاحب کہ جو human rights تو ان کا world order ہے human rights پہ تو انہوں نے ملکوں کو invade کر دیا human rights ہی کو ہم highlight کر رہے ہیں اور human rights پہ ان کی silence ہے ابھی تک تو ہے پر کوئی وقت آئے گا کہ ان کے اندر سے کیونکہ جہاں جمہوری عمل ہوتا ہے نا جی وہاں لوگ persuade بھی ہوتے ہیں شاید وقت لگتا ہے influence بھی ہوتے ہیں ان کے اندر آپ ایک کیفیت ذہنی بناتے بھی ہیں سیناریوز بنتے بھی ہیں ختم بھی ہوتے ہیں اور یہ جو موڑی گیا تھا ٹیکسس ہوسٹن وہ میرے خیال ہے اپنی election کے لیے زیادہ گیا تھا ان کے لیے کم گیا تھا میرا اپنا assessment ہے کیونکہ ان کو ووٹس کی ضرورت ہے جیسے موڑی نے بلواما کا جو attack تھا وہ کیوں ہوا وہ اس کے election کے لیے ہوا election سے پہلے نہیں جی پانچ state provincial elections ہار چکے تھے اس سے چار ماہ پہلے اور اس کی وجہ سے جب اس نے انٹی پاکستان issue کھڑا کیا اس کا بڑا فائدہ ہوا وہی چیز جب پرائم منسٹر عمران خان کو جولائی میں بلایا ہے پریزیڈنٹ وہ اپنا election دیکھ رہا تھا کہ یہاں اگر میں disengage کرتا ہوں اور ایک piece broker کرتے ہیں یہ ہمارے لیے اور ہم نے تو پورا اس میں رول ادا کیا اور پھر جب انہوں نے یہ بات کر دی کہ وہ موڑی مجھے کہتا ہے تو ہمیں اس سیناریو میں یہ دیکھنا چاہئے کہ مختلف لوگوں کے مختلف عزائم ہیں ان کی اپنی priorities ہیں ہماری تو ابھی priority یہ کشمیری ہے صرف اور ہونی بھی ہے اور رہے گی بھی ہم نے صرف یہ ستائیس تک نہیں دیکھنا ہم نے تو آگے چلنا ہے بہت اور اس چیز کو ہمیں ہمارے لیے تو یہ ہمیں تو strategize کرنا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے پر یہ ایک بات ہو گئی ہے کہ ہائیس پوائنٹس پر ایک بات ہے کیاپٹرز جو مٹر کرتے ہیں پرمنٹ پانچ ممبرز دیکھنا جی پہلی مرتبہ رشیا نے ہمیں اپوز نہیں کیا جب یو ان اسی کا کال ہوا تھا اور اس میں چائنا کا بہت اہم ترین رول ہے ٹرمپ بھی وہاں ان کی گورنمنٹ کے بھی نمائندے تھے برطانیہ کے بھی تھے فرانس کے بھی تھے اور باقی لوگ بھی جو ہیں دیکھیں نا اب یہ جرمنی ہے جپین ہے اٹلی ہے کینیڈا ہے برزیل ہے ہمارے ان سے ہوئی ہے بات ہی ہے ویسے تو نیو زیلنڈ کی وہ بڑی میں میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک دلیر خاتون ہے اور ان کا ایک بہت مقام ہے جس طرح انہوں نے وہ ڈیننگ کی تھی ایک سال پہلے جب ان کے ہاں ہوئی ہے واپس آئیں گے انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ جنرل صاحب ایک اپکس ہے پرائم منسٹر کے اس ایک ہفتے کے دورے کا جو آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا انتہا ہوگی لیکن ہم میں جو انڈ پہ ذرا چاہوں گا جنرل صاحب ڈومیسٹک پولیٹکس پہ بات کرلوں پرائم منسٹر واپس آ رہے ہیں اور پرائم منسٹر اس کو میں پہلے ذرا یہ آپ کا جو جنگ کی بات آپ کر رہے تھے میں اس پہ کمنٹ دینا چاہوں جو جنگ کی آپ بات کر رہے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ جنگ بلکل آپ تیار رہنا چاہیے لیکن چونکہ آپ نوکلر پار ہیں تھوڑا زیادہ رسپونسبل آپ کا اٹیچوڈ نظر آنا چاہیے دوسری طرح یہ ہے کہ جنگ انیشیئٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈپلومیٹک ایفرٹ ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے لیے آپ حالات اپنے معافق کر لیں نہ کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ نیگریٹیو ایمپیکٹ آجائے دنیا کا سو وہ پہلے ایک سیچویشن آپ کریئٹ کریں جہاں دنیا اس بات کو سمجھے کہ واقعی پاکستان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ ایک دوری ہے پھر وہ ٹائم آپ کی اپنی چوزنگ کا ہونا چاہیے آج جو ٹائم ہے وہ بھارت اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے بھارت چاہتا ہے کہ کوئی فالس فلائگ آپریشن کرے اور آپ کو کسی جنگ میں اچھا دے ہمیں ہمارے لوگوں کو بڑی جلدی ہے کہ کوئی جنگ ہو جائے ان کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس ملک نے چتنے بھی جنگیں لڑی ہیں وہ بھارت کے ساتھ اور تھی کشمیر کے معاملے میں لیکن یہ چیزیں ہمیشہ ہوئی ہیں کہ جنگ ہوئی تو انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ کوت پڑتی ہیں جنگ کونکلوسیب نہیں ہوتی ابھی آپ چکے نکلے پارز ہیں تو جنگ اگر چھڑ گئی تو کشمیر سے فوکس ہٹے گا اور یہ بھارت کی کوشش ہے کہ کہیں کسی فرنٹ کے اوپر وہ محاذ کھول دے اور اس طرح ہو کہ ایک جنگ کا محول پیدا ہو اور پھر حال مکمتیں جو آج ہونرائٹس کی بات کر رہی ہیں کشمیر پہ دیکھ رہی ہیں جنرل صاحب وہ آپ کے اس پہ مرکوز ہو جائیں آپ کے بارڈرز پہ اور بھارت کھل کے جو کشمیر میں کرنا چاہتا ہے وہ کرے یا نہ کرے جنرل صاحب بلاول صاحب نے سکھر میں کھڑے ہو کے حکومت کو وارننگ دے دی ہے کیا اس سینریو کے اندر پرائم منسٹر اپنا فوکس رکھ سکیں گے کشمیر کو جس ہائی سٹنگ پر وہ چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں دکھائیں بلاول نے کیا تھا یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے اوپل کیسز ڈانی ہمارے وزرگوں کو گرفتار کر کے ہمارے گھر کے خواتین کو گرفتار کر کے ہمیں دباؤ میں ڈال سکتے ہیں ہم تو شہید زدکار علی بھٹو شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے ماننے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کا پکلی حکومت کے ساتھیوں کو اس کا پکلی غیر جمہوری حکومت کا سہولت کرو سیلیکٹرز کو اور اس حکومت کے اتحادیوں کو ڈیڈلائن دیتے ہیں وارننگ دیتے ہیں جینوری فرس تک اس سال کی ایند تک یہ حکومت کو جانا پرے گا پنڈی جہاں آپ ہمارے ٹرائلز کرتے ہو پنڈی میں جہاں آپ ہمیں بھاسی پہ چلا دیتے ہو پنڈی میں جہاں باندھ مانکے سے ہمیں شہید کر دیتے ہو پورے کے پورے پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی پہنچیں گے رائی ڈی جنرل صاحب جنوری کی انہوں نے مولت دے دیا ہے پرائم نیسٹر کو اور نومبر تک کی مولت پہلے مولانا فضل امان دے چکے ہیں جنوری میں بلاول کہہ رہے ہیں کہ جنوری تک حکومت کو ختم کرنے خود شرافت سے گھر چلے جائیں ورنہ ہم آئیں گے انہوں نے نام لیے بغیر فوج اور آئیس آئے کو بھی آئیس آئے کا ایک جگہ پہ انہوں نے نام لیا ہے لیکن فوج اور آئیس آئے کو انہوں نے انڈاریکٹی ہٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ خان صاحب کے ساتھ مل کی ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک فرسٹریشن ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں اب یہ غوتے کھا رہے ہیں جس میں انہوں نے سمندر تو خود ہی کٹھا کیا تھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیب ہر دوسرے دن اعلان کر دیتی ہے کوئی نہ کوئی نیا کیس ان کا پکڑا جاتا ہے میں نے جو پچھلے میں نے کوئی کاؤنٹنگ کی سے پینتیس تو ان کے مختلف کرپشن کے کیسز پکڑے جا چکے ہوئے ہیں تو یہ ایک فرسٹریشن ہے بہت بڑی مجھے آج بلاول کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے سنایا کہ یہ تقریباً اب رونے کے قریب ہے رو پڑے گا اور وہ نظر آتا ہے باقی اگر آپ سیاسی حقیقت دیکھیں تو نہ ان کی وہ حیثیت رہی ہے نہ وہ ان کے پاس طاقت ہے کہ اب یہ جا کے تو کوئی بہت بڑا کوئی تماشا کھڑا کر سکیں جس سے ملک میں تبدیلی آ جائے گی یہ پیچھے ٹرین مارچ کا جب اس نے ڈراما کیا تھا یہ اندر سے دل میں سب چیزیں جانتے ہیں پیسے دے دے کے لوگوں کو لاتے ہیں وہ بھی نہیں آئے پھر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی گھدل پپکی آپ چلا لیں ملک میں انتشار کی سیاست حقیقتاً اس کی جگہ نہیں ہے لیکن چونکہ لوگوں کے مسائل ہیں اپنے کرپشن وغیرہ کے اور مقدمے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھاگ دار یہ شور شرابہ انتشار پیدا کرنے کی کوششیں یہ ہو رہی ہیں لیکن میں اس چیز پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوں یہ بلکل فیضل آؤٹ ہو ہو یا نہ ہو لیکن شاہ صاحب ان کے پاس وجہ کیا ہے یہ سب کرنے کی یعنی اکتوبر اینڈ یا نومبر سٹارٹ میں مولانا صاحب نکلتے ہیں جنوری میں بلاول صاحب نے ڈیڈ لائن دے دیا ہے پی ایم ایل این نے ابھی اپنے کارڈ شو نہیں کیے کہ وہ بلاول کے ساتھ چلیں گے مولانا کے ساتھ چلیں گے یا دونوں کو مرج کر کے ایک مسئل شو کریں گے وجہ کیا ہے اتنا حکومت کے تیرہ چودہ مہینے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے یہ دیکھیں جی یہ پیور پولٹکس ہے سیاسی ان کے اپنے عزائم ہیں وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو چل رہی ہے ٹھیک ہے اقتصادی حالات میں بہتری آہستہ آہستہ آ رہی ہے پھر ابھی وقت لگے گا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ان کو ہم اس طرف بہکا لیں کسی طرح کہ ہم نے جو غلطیاں کی اب اکاؤنٹی بیلٹی پروسس تو شروع ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ ان کے تحویل میں لے گئے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں تو وہ پروسس ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ اس میں کہیں خواہش تو ان کی ہے کہیں وہ رکاوٹ اگر ہو سکتی ہے پر دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کے اپنا ایک پروسس ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ ایک انٹرنیشنل بہت بڑا اشیو بنا ہوا جی ہاں تو اب یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں اب دیکھیں پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر کا فوکس ذاری بات ہے اگر یہ باہر نکل آئے تو شاہ صاحب مینج تو کرنا ہے کیسے کریں گے پر وہ نہیں وہ پولٹیکلی مینج ہوگا کیونکہ دونوں طرف عوام مجارٹی تو پرائم نیسٹر کے ساتھ ہے کیونکہ اگر پرائم نیسٹر مکمل طور پر اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں تو یہ جو آپ نے پوری پانچ اگر سے لے کے اب تک ساری محنت کی ہے وہ تو سب فزل آٹ ہو جائے گی کشمیر کی اوپر نہیں میرا خیال میں کہ اس میں بھی ایک رکھنا پڑے گا بیلنس کہ اینٹرنل پولٹیکس میں آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا جی جی جلے سب دیکھیں یہ در حقیقت چونکہ یہ شامل نہیں ہو رہے مولانا فضل رمان کے اس میں تو انہوں نے ایک آگے کی تاریخ دیا یہ در حقیقت مولانا فضل رمان کو آگے کا رستہ دکھانے کی ایک ترقیب ہے کہ مولانا کو یکم جنوری کی تاریخ دکھائی جائے اور آپ دیکھیں گے کہ مولانا بھی فضل آؤٹ ہو جائے گا یہ نیچولی ان میں سے اکیلا نہ پیپل پارٹی کچھ کر سکتی ہے نہ نونلی اور مولانا کو ملانا ضروری ہے مولانا کو انہوں نے تاریخ آگے کی دے دی یکم جنوری کی اور یہ جب آپ بیٹھیں گے رابر کمیٹیاں تو یہ بات چیت میں یہ ہوگا کہ جناب مولانا فلال پینڈ کر دیں تو یہ مولانا کو بھی سوٹ کر جائے گا ان کو بھی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فضل آؤٹ کر دیں گے نہیں حکومت کا فائدہ اس میں بہت بڑی چیز یہ ہے کہ یہ نعرے ضرور ہیں لیکن ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی سسٹم کو لپیٹ دیا جائے ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اتنی ابتری مج جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا جس میں ان کو پھر بھی امید آیا آسا ہے کہ کل کوئی حکومت میں آ بیٹھیں وہ لپیٹ دیا جائے سو بہت سارے ایسے خطرات اور خوف ہیں جو کہ ان کو روکتے ہیں رائٹ بہت بچ رکیہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خوشید کسوری صاحب سید فخر امام صاحب آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتے رہے گا تبیلی کل پرائم نیسٹر کی سپیچ ہے بہت عام دن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے